بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا جو سفر ہے وہ ختم ہو چکا تھا ٹیم پاکستان واپس آ چکی ہے اور اب ہمارے کپتان سرفراز انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اس کے علاوہ جو دوسرے گھلاریاں اماد اور شہداب انہوں نے بھی کی اور کل امام اور بابر انہوں نے بھی لاہور میں پریس کانفرنس کی تو یہ بھی جانیں گے کہ یہ کیسا سلسلہ ہے پریس کانفرنس کا اور پرفارمنس ٹیم کی کیسی رہی پورے ٹورنمیٹ میں اور کیا تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ ابھی جب میں آپ سے بات کر ر ہوں تو بڑا ہی شاندار میچ چل رہا ہے پہلا سمی فائنل نیوزیلینڈ ورسز انڈیا اور انڈیا نائنٹی ٹو پہ چھے اوٹ ہو گئے تھے دو سو چالیس کے تاکوب میں لیکن ابھی بڑی شاندار پارٹنشپ چل رہی ہے دھونی اور جڈے جا کے درمیان اس میچ کے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اور کل کا جو سمی فائنل ہے وہ بڑا کروشل ہے اور انگلینڈ ورسز آسٹریلیا جو پرانی کرکٹ کی رائیولری ہے آپ سب کو معلوم ہے اور اب اس کا دیک ہے کہ وہ میچ کون جیتا اور فائنل میں کون کھلتا ہے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے آپ بھی اس پہ براہی راست کالز کرتے ہیں ہمیں اور آپ کے جو میسجز ہیں سوشل میڈیا پہ وہ بھی ہم شامل کریں گے موزن بھائی ٹیم واپس آگی پریس کانفرنسز بغیرہ ہو رہی ہیں سوال لے رہے ہیں جرنلسٹ سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تبدیلیاں ابھی ہیں یا بھی زرہ ٹائم لگے گا کیونکہ ابھی دو تین مہینے پاکستان کے آگے کوئی میچز بھی نہیں ہے کون کرے گا تبدیلی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انفلینسٹ ہے جی دیکھیں آپ کا کرکٹ بورڈ جو ہے وہ پوری طرح انفلینسٹ ہے جس وقت میرے پاس بہت سارے سورسز سے بہت سارے لوگوں نے آف در ایکارڈ جو انگلینڈ میں ٹیم میں تھے ٹیم کے ساتھ تھے انہوں نے بتایا جیسے ہی سرفراز صاحب میچ ہارنے شروع ہوئے بجائے اس کے کہ اپنی غلطیاں مانیں انہوں نے فورا جناب اپنی مدد کے لیے اپنے دوستوں کی مدد لے لی جو ایک ہمار شہر میں خاص میں بیٹھے ہیں ہمارے سو کارڈ سپورٹس کے بڑے 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 گروز تو انہوں نے فوراں ٹیم کے اوپر گروپنگ کے اوپر میں نے آپ سے کہا تھا کہ دھیان اٹانے کی کوشش ہے آپ لوگوں کے اوپر فوراں ڈال دیتے ہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں اس کا قصور ہے یہ غلط بات ہے آپ کو ماننا چاہیے اپنی غلطیوں کو سرفراز احمد کی گیارہ میں جگہ نہیں بنتی وہ کپتان بن گیا لیڈر نہیں بن سکا اور دیکھ لیں آج دھونی نے دھونی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بالے کنزیوم کر رہا ہے لیفٹ کر رہا ہے وہ بہت بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ کھیل رہا ہے جدیجہ کو کھلا رہا ہے یہ ہوتا ہے میچ فینشر یہ انڈیا دیکھیں میرے انڈیا کے دوست نراز ہوتے ہیں لیکن جہاں وہ اچھے ہیں وہاں ہمیں ماننا چاہیے آگے کسی کو گالیاں دے کے بکواس کر کے اور اس طرح کے لغوات بکھ کے آپ نہیں کر سکتے جدیجہ نے آج ثابت کیا ہے کہ یہ دیکھیں نا ساتھویں وکٹ کی سو پلس کی پارٹنرشپ جو ہے پورے میچ کا نقشہ چینج کیا ہے تو یہ ہوتا ہے فینشرز جو آپ کے پاس نہیں ہے بلکل صحیح ہے اس میچ پہ ہم ضرور اس پہ بات کریں گے آج آپ موسم بھئی وہی بات ہوئی جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ جب واپس آئیں گے تو زیادہ شور یہی ہوگا کہ یہ دیکھیں ہم چار میچز آخری جیتے ہیں اور ہم نے ساؤتھ فریقہ کو نیوزلینڈ کو ہرایا افغانستان کو اور پھر اینڈ میں بنگلہ دش کو بھی ہرایا تو وہ چار میچز ہمارے دیکھیں ہماری پرفارمنس اتنی بری بھی نہیں تھی تو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے تو بات تو ایسی ہو رہی ہے فیلال جیسے آپ نے کہا تھا دیکھیں سرفراز احمد کی کیا پرفارمنسز ہے کیچ چھوڑ رہا ہے سٹمز چھوڑ رہا ہے شکلیں بنا رہا ہے وہ بھائی کپتان is supposed to lead from the front وہ تو بچارے کی گیارہ میں ہی جگہ نہیں ہے تو lead from the front کیا ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیرمن یہاں ہوتا نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیلیکٹرز یہاں ہوتے نہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو پیٹرن ہے وہ پریس کانفرنسز سے نہیں فارق ہوتے اور سیاست سے نہیں نکلتے وہ کیا کرکٹ ٹھیک کریں گے کرکٹ ٹھیک کرنی ہوتی تو ورلڈ کپ پہ ٹھیک ہو جاتی کرکٹ ٹھیک کرنی ہوتی تو یہ پریس کانفرنسز جو ہیں نا بجائے پلیئرز کے پاکستان کرکٹ بورڈ فیس سیونگ کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے لوگوں کو بے وکوف بنا رہا ہے پاکستان کے پیٹرن جو تھے نا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ان کو انیشیٹیو لے جیسے انہوں نے اعلان پہلا کر دیا تھا میں نے نجم سیٹی کو اٹھا کے اور چیرمن احسان مانی کو بنا دیا ہے تو بتا دیں احسان مانی ہوتا ہے کہاں ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں پاکستان کی چیزیں پاکستانی ٹھیک کر سکتے ہیں پاکستان کو نہیں زورت ہے فورن کوچز کی پاکستان کو نہیں زورت ہے ان لیابلٹیز کی ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید ایکسٹینشن ہو جائے مکی آرثر کا جو ہے مزید ایک سال دوزار بیس کے جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے تب تک جب آپ لوگ دونوں ہاتوں سے کرکٹ بورڈ کے لوگ پیسے اڑا رہے ہیں تو مکی آرثر کیوں نہ اڑا ہے گرانڈ فلاور کیوں نہ اڑا ہے ازر محمود کیوں نہ اڑا ہے بلکل اڑانے چاہیے انہوں نے خود تو لائیں یہ پیسے پاکستان کا پیسے تھوڑی ہے تین سال کا کونٹیکٹ تھا وہ رو گیا اب دوبارہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے آپ دوبارہ اپلائی کریں مزید بھی جو آئیں گے کونٹیسٹنس تو اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے مور لائکلی یہی سننے میں آ رہا ہے کہ مکی آرثر کو مزید دیویل ایکسٹینڈ کے ہاں رضوان صاحب یہ ہسٹری ہوگی آرثر صاحب کا کوئی کونٹریکٹ پورا ہو گیا ورنہ ہر جگہ سے نکالے گئے تھے اور یہ پوچھتے تھے مجھے کیوں نکالا اسی لئے نکالا تو یہاں بہ انہوں نے اور وہ فرماتے ہیں کہ جی کرٹسائز ضرور کریں پرسنل نہ ہو بھئی آپ ملک کی پراپٹی ہیں صحیح ہے جب آپ کوئی سپورٹس مین ہیں کوئی سیلیبرٹی ہیں تو آپ کے اوپر لوگ جیسے پیار کرتے ہیں ایسے کرٹسائز بھی کرتے ہیں تو اپنا دل بڑا رکھیں اور آپ کی صرف ایک کوالیٹی ہے کہ آپ امام الحق ہیں ان زمام الحق کے بتیجے ورنہ آج بھی میں کہتا ہوں ان کی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے آج بھی میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی ٹیم کو تباہ کرنے میں اس طرح کے پلیروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے مکی آرثر نے ایک شیئر ٹیم کو بکری بنا دیا ہے کوئی آپ کی پلاننگ نہیں ہوتی کوئی اگریشن نہیں ہوتا کوئی گیم پلان نہیں ہے کوئی ٹیم کا نہیں پتا ساری ٹیمیں ڈیڑھ سال پہلے ورلڈ کپ کی آپ کا کپتان باہر بیٹھا ہے بابر آزم باہر ہے شداب باہر ہے جو وہاب اور آمیر کو لینے ہی نہیں چاہتا تھا یہ سرفراز احمد یہ تو ان کی جان نکلی تو انہوں نے ان کو لیا اور دیکھ لیں اگر وہ دو نہ ہوتے تو آپ کہاں ہوتے شاہنشاہ کو آپ خراب کر رہے ہیں وہی آپ کا میچ وینر ہے بنگلہ دیش کو جس طرح اس نے پیسیز میں اڑا دیا ان کی جو اتنی بڑی بیٹنگ لائن تھی میں نے آپ سے کہا تھا مشفیق الرحیم اور شاکیب کو قابو کر لیں میچ آپ کا ہے وہی ہوا نا تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے نیت کی کمی ہے یہ جو نیت کے خراب لوگ بیٹھے ہیں ان کو کون نکالے گا ان سے کون جان چھڑائے گا پاکستان کی ٹیم اس ورلڈ کپ کا فینل جیسے اماد نے کہا آئی ٹوٹلی اگری ویدھ ایم حالانکہ اس نے بیٹوین دا لائن کا وہ بچارہ کھل کے نہیں کہہ سکتا اس نے کرکٹ کھیل لیا ہے کہ سیمی فینل اور فینل نہ کھیلنا میں نہیں سمجھتا یہ سرفراز احمد نے کس بات پہ کہا آئی ہم سیٹیشفائی ورڈ گراؤنز کس طرح آپ سیٹیشفائی ہیں آپ کی وکٹ کیپنگ ورسٹ ہے آپ کی کپتانی ورسٹ ہے آپ کی بیٹنگ ورسٹ ہے جہاں پہ ٹیم کو آپ کی ضرورت تھی آپ بار آگے تو کس طرح آپ کہتے ہیں آپ سیٹیشفائی ہیں آپ نے کیا کیا اس میں بات ٹھیک ہے آپ کی اماد و سیم میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ سبھی فینل میں یہ ایک بڑے ٹورنمنٹ کے نہیں پہنچے تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ سیٹیشفیکٹری تھی آجا محسن بھائی جیسے میں نے آپ سے پہلے سوال پوچھا کہ اب جیسے آپ بتا رہے ہیں ساری کرکٹ فینس کو پتا ہے سرفراز کی پرفارمنس نہیں اپ ٹو دا مارک اور وہ کپتان ہیں ٹیم کے تو کیا اب مطلب لوبی پھر ہاوی ہو جائے گی 2017 کی چیمپینس ٹرافی آپ جیتے ہیں سرفراز کا کیا کمال تھا سری لنکا کے خلاف جتنے اس کو چانسز ملے اگر کسی اور کو ملتے وہ بھی جتا دیتا وکیڈ کیپنگ بیڈ کیپٹنسی بیڈ بیٹنگ بیڈ ایز ای لیڈر سوپر فلوپ بکوز ایز ای لیڈر ہی ایز ای کپٹن بیٹ ہی کانٹ لیڈ دی ٹیم یہ حالت ہوگی کہ اس کو مدد لینی پڑ گئی اپنے دوستوں کی کہ مجھے بچاؤ یار اس طرح نہیں ہوتا دیکھیں خدا کے لیے یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے یہ سوبوں کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے صافیوں کا کام ہے صرف بتائیں میں ایز ای سپورٹس جنرلس صرف بتاؤں گے یہ کریں میرا کام نہیں ہے کرکٹ بورڈ میں نوکریاں لے لوں کرکٹ بورڈ سے آف دہ ریکرڈ فائدہ لے لوں کئی لوگوں کو یہ فائدے دیتے ہیں اور ان کی زبانیں اور کلم خریدتے ہیں تو کرتے ہیں آج ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ بڑا انٹرسٹنگ میچ چل رہا ہے انڈیا ورسیز نیوزیلینڈ اور ابھی ابھی جڈے جا آؤٹ ہوں بڑی شاندار انہوں نے اننکس کھیلی ہے اور میچ کا آپ سمجھیں کہ پانسہ آلموٹس انہوں نے پلٹی دیا تھا ابھی تقریباً تھرٹی تھری رنز رہ گئے ہیں چودہ پندہ گیدوں پہ ابھی ان کی وکٹ گیری ہے اب دھونی ابھی تک کریس پہ موجود ہیں اب لیٹس سی کہ وہ میچ فنش کر سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ تھرور آؤٹ ہز کریئر انہوں نے کافی میچز انڈیا کو جتوائے ہیں اور وہ جب ناٹ اٹھ جاتے ہیں تو ففٹی ون میچز میں سے فورٹی سیون میچز انہوں نے جتوائے ہوئے ہیں انڈیا کو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے انہوں نے میچز جتوائے ہیں انڈیا کو اس میچ پہ ہم واپس آئیں گے محسن بھائی تو پہلے ذرا اس کا کنکلوجن ہو جائے پھر ہم اس پہ بات کریں گے کل کا جو سمی فائنل ہے تھوڑی اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں آسٹریلیا ورسز انگلینڈ مطلب انگلینڈ تو جو ان کے بیٹسمن ہیں جو پلیئرز ہیں ان کے میں بیان پڑھنا تھا وہ کہہ رہے تھے ہمارے یہ کریئر کے سب سے بڑا میچ ہے اور ہم اسی طرح اس کو کھیلیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ایڈوانٹیج ہوم کا ایڈوانٹیج ہوگا یا پریشر ہوگا انگلینڈ کے ساتھ پریشر ہوگا اچھا چوک کریں گے بہت مشکل ہے آسٹریلیانز نروز آر سٹیل آج تک نہیں سمی فائنل میں آرے ورلڈ کپ کے آج تک یا کل تک نہیں ہوتا there is every day a new day cricket میں اب لیٹس سی ان کے پاس دھونی ابھی ہے you never know with دھونی وہ ایک آور میں بھی پچیس تیس رنزے کرنے والا اتنا بڑا پلئر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل نروز کا ٹیسٹ ہے بیسٹرو ہو گیا روٹس ہو گیا یا ان کا کپتان ماغن ہو گیا اوپر سے رائے کو کھلنا پڑے گا بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ چار ٹاپ فور کیا کریں گے صحیح ہے اگر یہ چل گئے اسلام علیکم مجھے یہ ہی بتائیے کہ آپ کے ایکسر ایکسپرٹ سنتے رہتے ہیں مجھے یہ ہی بتائیے کہ پاکستان کرکٹین کے بارے میں کیا کیا ان کی کارکت بھی کیسے رہی ہے وہاں پہ اس میں ورلٹ آب میں آپ کا اپنا ایک پرسنل روپین ہم جانا چاہوں گا میں آپ کو ایسے کرکٹر بھی دوں گا کسور بھائی آپ کے تو ہم خود شوز دیکھتے ہیں اور جتنے آپ بلنٹ ہیں بولڈ ہیں تو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے اگر ایسا بندہ کرکٹ کو فالو کرے بلکل سیدھا اور ایک ون لائنر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سارے مسائل کی جڑ عمران خان صاحب ہیں جو پیٹرن ہے اگر وہ بولڈ سٹانس لے لیں پاکستان کی کرکٹ ایک دن میں ٹھیک ہو سکتی ہے ایک دن میں پاکستان کے پاس اتنے رسورسز ہیں اتنے لوگ ہیں کہ وہ چاہیں تو پاکستان کی کرکٹ ایک دن میں ٹھیک کر سکتے ہیں نیئے ٹھیک نہیں ہے لوگ ٹھیک نہیں ہے غلط طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں کیوں نہیں کر سکتے جادو کی چھڑی ہے بھائی جادو کی چھڑی ہے ایک دن میں ٹھیک ہو جائے چیئرمن جو ہے کرکٹ بورڈ کا کتنے دن پاکستان میں رہتا ہے اٹھا کے دیکھ لیں جب سے اس کی اپنیٹمنٹ ہوئی ہے اوپر سے آپ نے اسے ایک دن میں ایسا کیا کریں کہ ٹھیک ہو جائے یار ٹیم کو سیدھا تین مہینے آپ کے پاس ہیں کوئی کرکٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو ان تین مہینے میں آپ کیا چین کی بانسری اور چار میچوں کو لے کے چلیں گے کیا کریں کیا کریں کیا بھئی چینج کریں کرکٹ بورڈ میں چینج لائیں فورا اعلان کرنا چاہیے تھا آتے ساتھ عمران خان کو کہ دے آر سیکٹ سینٹ ہوم کپتان ہی کانٹ لیڈ فرم دے فرنٹ ہی اس ناڈا کیپٹن آم سوری یو ایڈر لوڈز آف وکیٹ کیپرز جو آپ کے لیے وکیٹ کیپنگ کر سکتے ہیں تو آپ رزوان کو گھلا سکتے ہیں کامران اکمل کو اگر کامران اکمل آپ کے پاس ہوتا آپ کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ٹھیک ہے جی مزید ایک کالر ہے ہم آئے ساتھ اسلام علیکم جی نام بتائیے گا کہاں سے کال کرنے جی نامان جب کال کرتے ہیں تو ٹی وی وولیم جو ہے وہ آف کر لیں تاکہ آپ کی آواز جو ہے پراپر پہنچے اسی پیچ پہ دونی نے ایک چھے لگا دیا ہے یہ ہوتا ہے بڑا پلیئر چلو ابھی میچ وہ کروشل ہے اب ذرا میچ اینڈ ہو جائے گیارہ گیندوں پہ پچیس چاہیے اور دس گیندوں پہ پچیس اور کافی کلوز میچ چل رہا ہے اور لیٹس ہی کہ کس طرف یہ کون سی ٹیم جیتی ہے لیکن کمال کا کمبیک کیا ہے چلیں اسی پہ آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ میچ سامنے لگا بھی ہوگا ہے ٹی وی پہ موزن بھائی بانوے پہ چھے آؤٹ ڈاؤن اینڈ آؤٹ کوئی چانس نہیں ہے مطلب نیوزیلینڈ ہاوی ہے بالکل جڈیجہ کو ایک تو وہ منجریکر صاحب کہہ رہے ہیں بیٹ اینڈ پیسیز پلیئر ہیں ایسے پلیئرز کو میں مطلب پلیئرز نہیں مانتا بالنگ میں اچھی اور دو میچز میں چالیس سے زیادہ اس نے فیلڈنگ میں رنز بچاتی ہیں دو میچز میں اور بیٹنگ دیس طرح کی کی ہے منجریکر was a technically very sound batsman no doubt about that but he can't deliver just like کاملی وہ ٹنڈولکر سے بڑا پلیئر تھا deliver نہیں کر سکا ٹنڈولکر کے records ٹنڈولکر نے ثابت کر دیا cricket grounds میں اسی طرح میں آپ کو کہتا ہوں جدیجہ جب میں کہتا ہوں اشوین جب میں کہتا ہوں لوگ نراض ہو جاتے ہیں کن سے comparison کر رہے ہیں بھئی نئے میں اور پرانے میں یہی فرق ہے اس کے nerves of steel ہوتے ہیں his eye school ابھی دیکھیں جب یہ کھیل رہا ہوگا دونی اس کا کھیلنا ہی بالکل different ہوگا جب میں کھیل رہا ہوں کوئی اور کھیل رہا ہوگا نیا بندہ ہوگا پریشر نہیں سسٹین کرتا یہ ساری بات ہے پریشر کی سارے بڑے پلئر آؤٹ ہوئے جدیجہ اور دونی لے گئے اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی نام بتائیے گا کان سے پلتے ہیں میں نمان بات کروں لوڑ سے جی نمان بولیے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹرکٹ میں عبدالزا اگر سے پلئر اور شاید فریتی جیسے بڑے بڑے نام چھیک ہے نمان کال کرنے کا شکریہ اور ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ بڑے کروشل مومنٹ پہ آور کی پہلی گیمز پہ چھکا مارا دونی نے اور ایک ڈاٹ بال ہوئی اور تیسری گیمز پہ ڈبل لینے کے بڑا کلوز تھے رننگ ان کی بڑی بہترین ہوتی ہے لیکن ڈائریکٹ ہیٹ کی وجہ سے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں اور میچ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ نیوزلینڈ کی گریفت میں جا چکا ہے اور لیٹس ہی ابھی بھی you never know پچیس رنز چاہیے نو گندے ہیں دس گندے ہیں زیادہ آپ کہیں گے کہ نیوزلینڈ کی فیور میں ہے but you never know محسن بھائی میچ تو بڑا ہی کروشل ہو گیا پہلے اسی پہ بات کرلیں پھر ہم دوسری اس پہ بات کریں اب انڈیا کو کوئی میریکل ہی جتا لے تو جتا لے میچ نیوزلینڈ کے فیور میں چلا گیا کیونکہ دھونی بھی نہیں ہے جدیجہ بھی نہیں ہے یہ بھنیشور کمار یہ ہٹنگ کر لیتا ہے لیکن دیکھیں اس وقت نیوزلینڈ کے فیور میں چلا گیا لیکن ہاتھ آف تو انڈیا what a tremendous comeback what a fighting spirit they showed کہ they had the potential they had the depth they had the players who can deliver which unfortunately game is over not over yet not over yet اچھا آپ منجرے گیر کی بات کر رہے تھے مطبع یہ ٹھیک ہے یار ایک پلیئر انڈیا کی کسی بھی ٹیم کیلئے کھیل رہا ہے اس میں آپ کرٹی سائز کریں لیکن کسی کو اس طرح اگر وہ اچھا پلیئر ہے اگر وہ ایک کھیل ہی نہیں رہا کل دیپ کل دیپ اور چھال کا میں نے کیوں کیا تھا کہ آشوین اور جدیجہ اس سے بہتر ہیں کیوں اس لیے کیا تھا اس لیے کیا تھا یہ جو باہر بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں اور میرے کو کرٹسائز کرتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں صرف جنلسٹ نہیں ہوں میں نے بہت کرکٹ کھیل لیا اب میں بھوڑا ہو گیا ہوں اویسلی گراؤنڈ میں میں نہیں کھیل سکتا اس طرح لیکن میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں ان سے بہت بہتر اور میں دل سے نہیں دماغ سے نیلسز کرتا ہوں دماغ سے بتاتا ہوں میں کسی کو فیورٹ نہیں سمجھتا کسی کو دشمن نہیں سمجھتا اون ایس سپورٹنگ راؤنڈ میں بات کرتا ہوں بلکل جو نیوٹرل ہے جو ٹیم جیسا کھیل رہی ہے ویسے ہی اس کی بات کرنی چاہیے اور یہ مطلب ہمارے شو کا خاص ہے بات میں پروو ہو جاتا ہے دیکھیں جو میں کہتا ہوں وہ بات میں پروو ہوتا ہے نہیں بلکل بات صحیح کر رہے ہیں اور ہمارے شو کا یہ خاص ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں آپ کے شوز پہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پولٹیکل نہیں ہے اینگلنگ نہیں ہے بلکل صحیح ہے ہم اپنے اعتبار سے امانداری سے بات کرتے ہیں اور کسی کو اور انہوں نے جو نمان صاحب نے سوال کیا تھا ہمارے پاس آل راؤنڈرز ہیں ہم انہیں کھلا نہیں رہے ہیں we have آل راؤنڈرز میں نے جیسے پچھلے شو میں کہتا علی امران لڑکا ہے it's my challenge لے لیں اس کو اگر وہ of course اس کے پاس وہ ابھی experience نہیں ہے international لیکن he is a good player a good all-rounder a quality all-rounder a good genuine fastballer a top class opening hard hitting batsman یہ تو زبردستی یہاں پہ فہیم اشرف کو all-rounder بنانے کی اس میں لگے ہوئے اب ایک پلیئر سے نہیں ڈلیور ہو رہا مطلب آپ 25-30 matches کتے آپ matches دیکھیں گے عابد علی کو باہر بٹھائی صرف اپنے بتیجے کے لیے گیا تھا باہر نکالے اس لیے کوئی دنیا کے ایسے ٹیم نہیں دو اپنروں کے ساتھ کھیل رہی ہے اور دونوں فلاپ ہوں ناظرین آپ کو مزید اپ ڈیٹ دے دے چلیں کہ ایک اور وکٹ گر گئی ہے انڈیا کی اور اب almost آپ سمجھیں کہ curtains are down almost جو match ہے وہ ختم ہو گیا انڈیا کے لیے ایک وکٹ ہے اور ابھی وہی 20-22 سن چاہیے آخری over 6-7 گرنے رہ گئی ہیں تو match بلکل بڑا close لکھے گئے انڈیا اور اچھا موزن بھئی یہ کیا ہو انڈیا کی ساتھ ماجرہ ہو رہا ہے کہ بڑے match میں مطلب pressure جو پاکستان کے خلاف تو یہ pressure sustain کرتے ہیں جیتے بھی آ رہے ہیں لیکن champion of ڈی کے final میں pressure sustain نہیں کیا وہی اوپر کے 3-4 out ہو گئے بس کام ختم آج بھی اوپر کے بھی ہو گئے 5 score پہ مطلب 3 out تھے ان کے opener جو کہ 5 century روحیت شرما کو لی جیسا بیٹس مین کیلو نے پیشل match میں سنچری کی تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے pressure match میں کیوں ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا 240 کوئی بات ہی نہیں ہے ہڈیا کے سامنے رزوان کل بات نہیں تھی آج بات چینج ہو گئی بارش ہوتی رہی نیچے سارا مہشر جمع تھا بعد میں دیکھے نا wicket ہلکی ہو گئی میں نے یہی کہا تھا اگر یہ شروع کے 15-20 over sustain کر گئے survive کر گئے تو یہ وہ ہی ہوا شروع میں وہ 5 victor گئی ان کی جو حادق پانڈیا اگر کھڑا ہو جاتا تھوڑی دیر آپ champions trophy champions trophy کرتے ہیں if you remember اگر وہ run out نہ ہوتا وہ single handedly match لے کے جا رہا تھا تو بات یہ ہے کہ moisture نے rain نے بہت help out کیا نیوزیلینڈ کو pressure obviously بڑے match کا جتنے runs کام ہوں گے pressure اتنا زیادہ ہوگا اور یہ nurse جو ہیں یہ safe or safe Australians کے ہیں جو بھی آپ مجھ سے بات کر رہے تھے انگلینڈ کے مقابلے میں australia کے nerves بہت strong ہیں بڑے stage پہ وہ choke نہیں کرتے یہ ان کا کمال ہے اور ناظرین آپ کے بتاتے چلیں کہ australia جو ہے پانچ دفعہ world champion ہے واحد ٹیم ہے جس نے پانچ دفعہ world cup جیتا ہوا ہے اس کے بعد پھر western indies دو دفعہ انڈیا دو دفعہ تو انگلینڈ نے تو بہرحال آج تک world cup جیتا ہی نہیں ہے 1992 ورلڈ کپ کے فائنل کے بعد پہلی دفعہ وہ سمی فائنل میں پہنچے ہیں ورلڈ کپ کے کافی لمبا ان کا جرنی ہے اور اب خاص بات یہ بھی ہے australia آج تک ہارا نہیں ہے سمی فائنل ورلڈ کپ کا اور انگلینڈ کو اب دیکھیں کہ کافی ٹیم تو australia نے سائی ٹائم پہ ریدم پکڑا ہے اچھا جی وہ خواجہ ان کے انجرڈ ہو کے چلے گئے ہیں تو کوئی فرق پڑے گا بھائی ان کے پاس بہت ہے بہت بیک اپ ہے ان کو کچھ نہیں فرق پڑتا بلکہ وہ اس کو ایزے بلیسنگ ان ڈیزگائیز نہ لے لیں اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر کل انگلینڈ جیت گیا تو انگلینڈ ورلڈ کپ جیت جائے گا اچھا ٹیک مائی ورڈ اگر کل انگلینڈ جیتا ہے تو ورلڈ کپ انگلینڈ کیونکہ نیوزیلینڈ بھی چوک کرتا ہے ان کی ہسٹری بھی دیکھ لیں آپ انگلینڈ کی بھی سیم ہے لیکن انگلینڈ اگر آسٹریلیا کو آر آ دیتا ہے پھر انگلینڈ کو کوئی نہیں آراتا فائنل میں نہیں ان کے پلیس بڑے موٹی ویٹیڈ ہیں کہ پہلے ہم گروپ میں چھا رہے ہیں آسٹریلیا سے لیکن ابھی ہمارے پاس اپورچونٹی آئی جانے نہیں لیں وہ اگر کل کا میچ سہی نرز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کا ٹاپ آرڈر ڈیلیور کر گیا ان کو نہیں آ پر آ سکیں بڑا مشکل ہے ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ بھارت جو ہے وہ ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں ہار چکا ہے اور نیوزیلینڈ نے یہ میچ جیت لیا ہے نیوزیلینڈ کو کوئی موسٹلی جو کرکٹ پندیٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس ٹیم کو سمی فائنل میں نہیں جانا چاہیے تھا اور ہیڈ ٹو ہیڈ پہ اگر بات ہوتی پاکستان نے ہارایا ہوا تھا نیوزیلینڈ کو گروپ میچ میں تو پاکستان کو جانا چاہیے تھا اور جس طرح کی کل ان کی بیٹنگ کو کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ بڑا سلو انہوں نے بیٹنگ کی لیکن آج انہوں نے پروف کیا کہ دو سو چالیس پچاس اس وکیٹ پہ تین سو کے برابر تھے اور بھارت جو ہے بڑی اس نے کوشش کی بڑا کلوز وہ لے کے گئے لیکن وہ دو سو چالیس کا جو حدف تھا وہ حاصل نہ کر سکے اور جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں شرما فلاپ ہوئے کولی اور پھر اس کے بعد کیال راہول اور پھر ان کے جتنے بھی بیٹسمن تھے ڈی کے وہ بھی کچھ خاص نہیں کر سکے ریشہ پانت اور جو ہاردک پانڈیا ہے وہ جب پارٹنرشپ تھوڑی سی لگ رہی تھی تب وہ اس طرح کے شارٹس مارکے آؤٹ ہوئے دھونی اور جڈیجہ نے بڑی شاندار پارٹنرشپ کی اور بڑا کلوز میچ کو لکے گئے لیکن اینڈ پہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ میچ جو ہے وہ نیوزلینڈ جیجیت کے چلا گیا ہے اور موزن بھئی میچ آر گیا پھر انڈیا مائی کمیزریشن تو انڈیا فانس بٹ دیر ایس ایسیج وہ بہت زیادہ دیکھیں یہ کرکٹ ہوتی ہے بائی چانس تو اتنا زیادہ ہوا میں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے کو بلکل کچھ نہ سمجھیں تو پھر یہی ہوتا ہے لیکن ہاتھ آف تو انڈیا دی پلیڈ ویری ویل بڑا اچھا کم بھائی فائٹنگ سکلز فائٹنگ سپریٹ اور انہوں نے ثابت کیا ہے دیکھیں آخری دم تک لڑے ہیں آپ کی طرح سرنڈر نہیں کیا تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میڈل آرڈر بہت فرجائل ہے آپ کے پاس میڈل آرڈر اگر عماد وسیم ڈیلیور نہ کرتا وہاب نہ کرتا فارغ ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ناظرین اب کل کا جو میچ ہے وہ آسٹریلیا ورسز انگلینڈ دوسرا سمی فائنل اب لیٹسی کے کون سی ٹیم وہ جیتی ہے محسن بھئی آپ بات تو کر رہے ہیں کہ جو آسٹریلین ٹیم ہے ان کا نفس بڑے سٹونگ ہیں اور بڑے میچ کا جو پریشر ہے اور دیکھنے میں بھی آیا کہ ورلڈ کپ سے دو چار مہینے پہلے ریدم میں آگے حالانکہ پہلے پورا ایک سال چھ سات سیریز وہ آ رہے ہیں تو یہ کیا مطلب ان کا کوئی ڈومیسٹک سٹرکچر ایسا ہے یا ان کے کوئی اب برنگنگ ایسے ہوتی ہے ان کھلاریوں کی کہ کیا وجہ ہے کہ بڑے ٹورنمنٹ میں وہ پریشر میں نظر نہیں آتے انگلینڈ والے آسٹریلیا کی بات کروں گا آسٹریلیا دیکھیں نا ان کا ڈومیسٹک سٹرکچر عمران خان صاحب کیوں لا رہے ہیں پاکستان میں ملک کہاں ایک ڈیڑھ کروڑ لوگ کہاں بائیس تیہیس کروڑ لوگ آپ سسٹمز کو نہیں سمجھ رہے ان کا سسٹم اسی لیے سٹرونگ ہے وہاں پرچی سسٹم نہیں ہے وہاں بتیجہ بھانجے والا چکر ہی نہیں ہے وہاں پہ جو پرفارم کرے گا بریٹ لی تھا شین لی تھا مارک واہ تھا مارک واہ سٹیف واہ کو ہٹا گیا آیا تھا مطلب اس کی جگہ آیا تھا کٹھے بھی وہ کھیلے ہیں لیکن دیکھیں جہاں پہ آپ کے سسٹم میں اتنے فلاوز ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے جن کو پاکستان کی ڈائمینشنز کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اب جیسے سینئر کھلاڑی ان کے ڈومیسٹک کھیل کھیل کے بڑے ہو جاتے ہیں تب وہ ٹیم میں لے کے آتے ہیں لیکن ہمارے ہیں یہاں پہ پی ایس ایل میں چار چار اوڑوں کے جو میچ کھیلیں اور ٹیم میں آجیں سیدھا گرومنگ یہی تو بات ہے گرومنگ سٹیف سمیت تھا تو کلارک کے ساتھ لگایا تھا کلارک تھا تو پونٹنگ کے ساتھ تھا پونٹنگ کے ساتھ تھا ٹیلر کے ساتھ تھا ٹیلر تھا تو واو کے ساتھ تھا یہی تو ہے وہ خود اکیڈمیز ہیں جو اتنے بڑے بڑے پلیئر ہیں وہ اکیڈمیز ہیں آپ کے پاس کون ہے چھانبورا 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 جب سفارشی آئیں گے جب ایک آرڈر ایگزیکٹیو آرڈر سے آئیں گے پرائم منسٹر جہاں نومینیشن کرے گا اس میں سے ایک چیئرمن ایلیکٹ ہوگا جو کبھی کبھی پاکستان کی آپ وہ وہاں دیکھنے آئے گا اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ بڑے وہ ینگ ہیں ایمڈی آئے ہیں ایمڈی نہیں میں چیئرمن کی ابھی بات کر رہا ہوں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ایمڈی بڑے ینگ ہیں بڑے آئے ہیں انرجیٹنگ ہیں کام شم کریں گے تو کیا ہرڈل کیا ہے ان کے پہلا ہرڈل تو ہے جنلسٹ جو مافیاز بیٹھی نہیں ہیں دوسری ایڈل ہے پی سی بی کے اندر کے لوگ جو انہیں کام نہیں کرنے ابھی بھی دیکھیں ساری برات گئی بھی تھی دیکھیں جی وسیم خان صاحب کو کام تو کرنا پڑے گا کیونکہ ہنیمون پیریڈ is over he has to deliver چھوٹے چھوٹے ایمپلائیز کو نکال دینا بڑے بڑے کوچز کو نکال دینا اور لیابیلیٹیز کو اندر رکھنا یہ جو آنکھ کے اندر وہ خاک ڈالنے کی یا بے وکوف بنانے کی کوشش ہے نا اس کو بند کرنا پڑے گا عوام اتنی بے وکوف نہیں ہیں صحیح ہے ابھی تین مہینے ہیں پرائیم منسٹر صاحب کی طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں پرائیم منسٹر کا کیا قصور ہے پرائیم منسٹر کا قصور ہے وہ پیٹرن ہے پرائیم منسٹر کا قصور ہے اس کے نومنیٹیڈ بندہ آتا ہے پرائیم منسٹر کا قصور ہے وہ ایکشن نہیں لے رہا پرائیم منسٹر اگر پیٹرن نہ آتا ہمیں کوئی غرض ہی نہیں تھا ملک چلائے چھوڑ دے کرکٹ کو چھوڑ دے کرکٹ کو چھوڑ دے کرکٹ کو اس پہ ہم نیکٹ شو میں مزید ڈیبیٹ کریں گے ہمارا جو دومیسٹک سرکچر ہے وہ سارا اب یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹیلیا زیادہ فیورٹ ہے کل کا میچ جیتے پر یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کی آپ انگلینڈ ابھی ابھی ورلڈ کپ میں دو تین میچز ہارا ہے لیکن اس سے پہلے بڑا اچھا اس کا ریدم تھا تو یہ ورلڈ کپ کا پریشر ہے کہ جو وہ چیز کرنے میں ہارے ہیں تین میچز حالانکہ اس سے پہلے اٹھارہ بیس میچز انگلینڈ میں وہ پچھلے دو تین سالوں میں چیز کرتے ہوئے کوئی نہیں ہارے تھے تو یہ کیا ورلڈ کپ کا پریشر ہے ایڈیشنل یہ کیا وجہ ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب آپ اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں سپیکٹیٹرز اور یہ جو ہوم گراؤنڈ ہیں نا انگلینڈ کے وہ ایشنز کے لیے زیادہ ہوم ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنے مائیگریٹس ہیں وہاں پہ کہ یہ ہمارے ہو جاتے ہیں لیکن آسٹریلیا اور انگلینڈ میں یہی فرق ہے کہ آسٹریلیا بڑے سٹیج پہ کبھی بھی چوک نہیں کرتا انگلینڈ ہو پاکستان ہو انڈیا ہو نیوزیلینڈ کوئی ادھر ٹیم ہو اب انگلہ دیش میں نے سکسٹی فوٹی کہا تھا لیکن وہ لگے ہی نہیں سکسٹی فوٹی اتنا اوورویلمنگلی پاکستان نے ان کو رہایا ہے کہ مزہ آ گیا دیکھنے کا اور ہرانا بھی چاہیے تھا دیکھیں پاکستان کی ٹیم جو ہے اس میں مجھے کبھی بھی ان کی صلاحیتوں پر ہمارے جو پاکستان کی ٹیم جتنی بھی ماتھی آپ سلیک کر لیں قدرتی دور پہ اتنا انہوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ڈلیور کر جاتے ہیں بہر ٹھیک ہے اچھا انگلینڈ اور آسٹریلیا کی جو ٹیم کا کمبینیشن ہے مطلب آپ آسٹریلیا کو ایڈوانٹیج دے رہے ہیں ان کی پاسٹ ہسٹری بڑی سٹرانگ ہے لیکن ابھی کرنٹ آپ پلے ٹو پیر اگر کمپیریزن کریں تو آپ سمجھتے نہیں کہ انگلینڈ بھی کچھ پیچھے تو نہیں ہے بلکل ٹیم ان کی گیارہ جو ہیں سارے بہتری میں نے یہ قطن نہیں کہا کہ یہ پلےٹ میں ہے اور آسٹریلیا لے جائے گا میں نے کہا مقابلہ ہے پاسٹ ہسٹری ڈو میٹر لیکن کل ایک نیا دن ہے آسٹریلیا اگر کھیلنے آیا تو انگلینڈ بھی کھیلنے آیا پورا کراؤڈ انگلینڈ کے بہائنڈ ہوگا انگلینڈ کے پلیئرز کو ایکسٹرا آسٹریلیا انگلینڈ کا میچ ہے جیسے انڈیا پاکستان ہے ایکسٹرا موٹیویشنل ہے سب سے پرانی آپ کو پتہ ہے ایک روایتی کرکٹ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت ڈیفرنس ہے آپ 55-45 کہہ سکتے ہیں 60-40 کہہ سکتے ہیں انگلینڈ کے اگر top 4 ڈیلیور کر گے اور پھر وہ نیچے جا کے سٹوکس ہے ووکس ہے بیچ میں ان کے پاس بٹلر ہے تو دیکھیں وہ ڈیلیور اوپر سے کر گے اور پھر وہ جب آرچر و آرچر تک جائے گی چیز بولنگ میں بڑا مشکل ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا کنٹے دار میچ ہے چوک نہ کیا انگلینڈ چوک نہ کیا انگلینڈ اس فیوریٹ چوک کر گیا آسٹریلیا کا ریکارڈ ہے اچھا اس ٹورنمنٹ میں ابھی تک کیا دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ میچز جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے وہ جیتتی ہے اور ٹوس کتنا کروشل ہوگا ابھی مطلب آج کا جو میچ ہے ابھی انڈیا ہارا ہے چیزنگ کرتے ہوئے ہارا ہے تو انگلینڈ بھی تین میچز جو ہارا تھا وہ بھی چیز کرتے ہوئے ہارا تھا اور آسٹریلیا سے پاکستان سے اور جو سی لنکا سے ہارا تھا تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ ٹوس جیت جائیں تو آپ کو کتنا اس کا فائدہ ہوگا دیکھیں رزوان ٹوس اس وقت میٹر کرتا ہے اور کاس کنڈیشنز جیسے کل بارش ہو گئی کل میچ ختم ہوتا انڈیا جیت جاتا میچ نہیں ہو سکا اور کاس کنڈیشنز پچ کیا کہتی ہے ٹیم آپ کیا سلیکٹ کر رہے ہیں یہ بڑا میٹر کرتا ہے پچ اس وقت پتا چلتا ہے جس وقت آپ پچ کے اوپر جاتے ہیں یا نا ٹوس سے پہلے اس وقت آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں بات یہ اگر اور کاس کنڈیشنز نہ ہو نارمل کنڈیشنز ہو ساڑھے تین پونے چار سو رنز کا پریشر ہی بڑا ہوتا ہے چیز کرنے میں دو ڈائی سو رنز کا پریشر اور ہوتا ہے ساڑھے تین سو کا پریشر یعنی کہ آپ نے سات رن پہلی بال سے لے کے چلنے ہیں پریشر ہے اچھا یہ ایڈیشنل پریشر ہے ورلڈ کپ کا جیسے میں آپ سے پوچھ رہا تھا ورلڈ کپ سے پہلے مطلب دو تین سالوں میں اٹھارہ بیس میچز انگلینڈ جیتا ہے چیز کرتے ہوئے کوئی میچ نہیں ہارا ورلڈ کپ میں تین میچ ابھی تک ہار چکا ہے تو یہ سارا ورلڈ کپ کا پریشر ہے نیوزیلنڈ بھی تین میچ ہارا ہے بات یہ ہے ورلڈ کپ کا پریشر تو ہے نا دیکھیں نا آپ کبھی نہیں جیتے آپ کے لئے ایک نئی چیز ہے وہ پانچ دفعہ جیتے ہیں پانچ دفعہ انہیں پتہ ہے کہ what is to play in the finals how to lift the trophy what are the circumstances کیسے جیتے ہیں تو انہوں نے تو ہر situation میں ایک دو فائنل چھوڑ کے انہوں نے fight کر کے جیتے ہیں 99 کا فائنل آپ کہہ سکتے ہیں ونس اڈٹ تھا نیوزیلنڈ نے دیکھیں سیکنڈ لگاتار ان کا ورلڈ کپ کا پندرہ کے بعد انیس میں پھر یہ فائنل کھیلنے جا رہی ہے نیوزیلنڈ کی ٹیم تو ایک اچھی achievement ہے لیکن تینوں ٹیموں میں اگر آپ تین ٹیمیں رہ گئی ہیں کیونکہ کل کا میچ جب تک نہیں ہوگا تینوں ٹیموں میں weakest ٹیم نیوزیلنڈ ہے اور چاروں میں weakest تھی لیکن آج جیت گئی ہے انڈیا سے اب تو تین رہ گئی ہیں بلکل اچھے جی یہ میچ نظرین جیسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ کل یہ میچ کھیلا جا رہا تھا گزشتہ کل لیکن بارش کی وجہ سے کیونکہ reserve day تھا تو پھر باقی جو میچ ہے وہ آج کھیلا گیا اور جہاں سے میچ رکا تھا وہی سے اس کا سٹارٹ ہوا اور کل جب بیٹنگ کی نیوزیلنڈ نے 211 پر 5 آؤٹ تھے 46.2 آورز میں تو کافی جو کرکٹ پندیت سے وہ بڑا بیشنگ کر رہے تھے نیوزیلنڈ کی کہ یہ کیا طریقہ ہے کھیلنے کا اس طرح بیٹنگ کرتے ہیں اور ہمارے سینئر رمیز راجہ میں نے ان کی بھی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی وہ بھی کافی بیشنگ کر رہے تھے کہ کوئی مزہ نہیں آیا بلکل فضول اور بے تکی سی انہوں نے کرکٹ اور بیٹنگ کی ہے تو اب برینڈن میک کولم جو ان کے کپتان تھے 2015 میں ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے پھر آپ اندازہ کریں کہ انیلائز بھی کرنے کا جو ڈیفرنس ایک ایمپیریزن وہ کتنا ہے دیکھیں نا آپ دو اب آپ نے خود جواب دے دی ہے میک کلم اپروون سٹاف رمیز راجہ ایک ایوریج پلیئر ہم that is the problem ہم وہ رمیز راجہ is a great کمنٹیٹر no doubt about that صحیح ہے لیکن پلیئر ٹو پلیئر اگر آپ آئیں تو میک کلم اور اس کا کوئی کوئی پلیئرزن نہیں اور میک کلم was right actually بارش بارش played a very very crucial role اس نے انڈیا کو اور پھر over confidence یہ جو over confidence ہوتا ہے یہ مروا دیتا ہے بندوں وہ کل ہی سمجھ بیٹھے تھے 240 نہیں چیز یا 211 رنز نہیں چیز کرنے جیسے 20 رنز ہیں اور 10 وکٹے ہیں اور 50 آور ہیں مزہ سے آئیں گے پہلے آور میں 20 کریں گے ان 40 آوروں سے میں آج جیت کے گھر چلے جائیں گے اجھا موسیم بھئی جو بیٹنگ ہے انڈیا کی اس کو دیکھتے ہوئے تو to be very honest ایسی محسوس ہو رہا تھا کہ straight forward سا یہ چیز ہونا چاہیے مطلب 280 نہیں تھے 300 سے زیادہ رنز نہیں تھے وکٹ میں تھوڑا سا مطلب تھا assistance بولرس کے لیے لیکن انڈ پہ جڑے جا دھونی نے دکھا خاص طور پہ جڑے جا ہو گئی نا سارا پریشر مطلب جڑے جا نے اتارا اس نے دکھایا کہ اگر تھوڑی سی sensible وکٹ کھلتے وکٹ کے نیچے جو پانی گیا ہوگا وہ شروع میں اس نے تنگ کیا اب دیکھیں نا ٹیلر کھیل رہا تھا جب رات کو میچ رکا تھا ٹیلر تھا کریس پہ لیکن انہوں نے کتنے رن کیے 22-23 بالوں میں اتنے ہی 22-23 بالوں میں کوئی 27-23 رنز ہیں کی جی آج جو کھیلے ہیں ٹھیک ہے نا 22-23 بالوں میں جبکہ ٹیلر بھی رہتا تھا وہ تو آؤٹ آج ہوا نا تو مانے شروع میں وکٹ جو تھی نا وہ مشکل تھی وہی تو بات ہے اگر 20 اگروں میں انڈیا 60-70 رنز کرتا اور ایک دو آؤٹ ہوتے انڈیا کبھی میچ نہ آرتا جب وکٹ جا کے صحیح ہوئی یعنی کہ بالکل بال پھٹا ہو گئی وکٹ بال سامنے آنا شروع ہو گیا اس وقت جدیجہ اور دونی نے دونی نے بڑی کل مندی سے جدیجہ کو کھلایا کہ مانے یہی تو ہوتا ہے پیسٹ کرنا یہی تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیپٹ میں کیا ہے میچ وینرز ہیں یا نہیں ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان کے پاس ہیں بات صحیح ہے اور ناظرین جیسے آپ نے بھی میچ دیکھا ہوگا تو روہت شرما کو تو کافی اچھا گین پڑ گیا لیکن اس کے بعد جو کولی آؤٹ ہوئے ہیں اگر وہ سٹیٹ اتنے بڑے بیٹس میں ہم کیا ان کی غلطی بتائیں گے لیکن میرے خیال میں سٹیٹ بیٹس سے کھیلتے تو زرہ بہتر تھا شروع کی آورز میں جیسے بتا رہے ہیں محسن بھائی کے زرہ کچھ آورز رک جاتے بے شک کے دس آورز میں محسن بھائی بیس بھی ہوتا اٹھارہ بیس رنز بھی ہوتے دس آورز میں تو کوئی ایشو نہیں تھا بیس آورز میں پچاس بھی ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا دو وکٹیں گری ہوتی لیکن دیکھیں کولی وزن لکی امپائرز کال تھی دونوں طرف جا سکتا تھا شروع میں وکٹ بہت زیادہ وہ کر رہا تھا یہ ماننے والی بات ہے لیکن وہ تھوڑے آور سروائیو جدیجہ اور دھونی کر گئے انہوں نے دیکھے میچ کہاں لے گئے اس کے بعد کیا ہوا جیسے ہی دونوں آؤٹ ہوئے میچ ختم ہوگی اچھا جی کافی انہوں نے انویسٹ کیا ہے ڈی کے پہ بھی اور کے آل رہول پہ بھی وہ بھی کی مومنٹ پہ اب ہوئی چھرما پانچ سنچریز کی ہوئی ہیں یار ہر میچ میں تو نہیں کرے گا سنچری ڈی کے آچانس تھا ہیرو بننے کا لیکن کچھ نہیں کر سکا رشا پانت پہ اتنی وہ بات کرتے ہیں جی بڑا ہمارا بہترین ٹیلنٹ ہے لیکن آج جس موقع پہ وہ اس نے شاٹ ماری وہ بھی آؤٹ ہوئے ہوا میں چڑھا دی اور پانڈیا بھی وہاں پہ اسی طرح تو یہ مطلب ایکسپیکٹریشنز زیادہ ہیں ان سے کیوں مطلب انہوں نے سنس نہیں کی حالانکہ جڈے جا جو نیچے کے نمبر پہ آیا اس نے کیا ہی شاندار بیٹنگ کی ہے دیکھیں رزوان پھر وہی بات آگی ہے یہی تو ہوتا ہے ٹیم آؤٹ آف آٹین ٹیمز تو اسی لیے وہ سیمی فائنل میں آئی نا لیکن چوک کر گئی یہاں پہ وکٹ کا تو تھا ہی تھا شورٹ سیلیکشن بھی بہت بہت ہی زیادہ کوسچنبل تھی دیفینیٹلی پھر یہ تو ہونا تھا اوور کانفیڈنس اوور کانفیڈنس اوور کانفیڈنس یہ ان کو زیادہ کانفیڈنس کیا ہے بجائے اس کے باقی چیز ہونے اچھا جی ایمیس دھونی جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے اوٹسٹینڈنگ ان کا کریئر ہے انڈیا کے لیے بڑے میچز انہوں نے جتوائی ہیں تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ now he should retire from ODI's یا he should keep playing اور جیسے میں نے بتایا عریشہ پانت اچھے ہیں مطلب بیٹسمنٹ تو اچھے ہیں کہ ان کے حوالے آپ ODI's میں جو ہے وکٹ کیپنگ کرتے ہیں کہ بس میرا سلسلہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کم از کم زیادہ نہیں تو سال اس کو پنت کو اس کے ساتھ لگائے رکھیں اوکیزنلی دھونی کھیلے اوکیزنلی یہ کھیلے اس سے بہت کچھ لرن کرے گا دیکھیں نا بتیس پہ جا گیا آپ نے وکٹ دے دی یہ شو کرتا ہے ان ایکسپیرینس اگر آپ دھونی دے گے کھڑا رہا نا کول انڈ کام چھے بھی لگا گیا حالانکہ بولیں چھوڑ رہا تھا بس وہ رن آؤٹ ہونا تو رن آؤٹ تو اس کے ہاتھ میں نہیں ٹیم کے لیے گھیر رہا تھا اگر وہ چاہتا ایک رن لے لیتا دیکھیں یہ باتیں ساری سمجھیں کی ہیں میرا ذاتی خیال ہے دھونی کو کچھ عرصہ پنت کی پنت فیوچر ہے ان کا دنیش کارتک اوویسلی اب جس ایج میں چلا گیا ہے وہ بھی فیوچر نہیں ہے تو پنت ان کا فیوچر ہے میرا خیال ہے دھونی کو سال کم از کم رہ کے اس کی گروومنگ کرنی چاہیے وہ اس کو ایک گولڈ میں ٹرن کر دے ٹھیک ہو گیا جی اور میڈل آرڈر کافی مطلب بات کی جاری تھی انڈیا کی کوئی اتنا بہتر نہیں ہے اور آج ثابت بھی ہوا کہ اگر سالڈ آپ کا میڈل آرڈر ہوتا پہلے شروع کے میچز میں یہ کیدر یادب کو کھلاتے رہے اور پھر جیسے وہ انگلنگ کی خلاف بیٹنگ کیا ہے پھر وہ ٹیم سے ہٹے ڈیکے آگے لیکن کچھ کافی انہوں نے میڈل آرڈر نے کافی ڈسپینٹ کیا گیا میڈل آرڈر جو ہے ان کا بہت زیادہ جو ہے اصل میں وہ ایکسپوز بھی نہیں نہ ہوا ورلڈ کپ میں اس طرح ایکسپوز نہیں ہو سکا وہ بھی ایک ڈس اڈوانٹیج ہوتا ہے صحیح ہے تو زیاری بات ہے جب آپ کو باری نہیں ملی دنیش کار تک ویسے تو تو کئی میچ جتا چکا ہے انڈیا کو کئی میچ اس نے جتایا ہے جب پول ہی نہیں ہوتا تھا دون ہی نہیں ہوتا تھا وہ جتواتا تھا پھر اگر اور مگر دیکھیں بات یہ ہے غرور غرور جو ہوتا ہے واللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا تو جس کو بھی آپ مانتے ہیں ڈیفینٹلی اس کو پسند نہیں ہوتا غرور کرنا نہیں کیا کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے غرور والی کیسے مطلب دے آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا انڈینز کے اس سے کہ وہ کیا مطلب لکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہمیں افسوس ہوا ہے کہ اچھی ٹیم ہار گئی ہے مجھے پرسنلی افسوس ہوا ہے کہ بڑا میچ ایشیا ٹیم ایک ہی تھی ورلڈ کپ میں ایشیا نہیں جی بڑی ٹیم تھی اچھی ٹیم تھی بیلنس ٹیم تھی کہ نہیں بس سسٹین نہیں کر سکی پریشر کو ہار گئی ہار گئی جی ایک دفعہ پھر جی 2015 کی سمی فائنل میں بھی انڈیا جو ہے وہ آسٹیلیا سے ہار گیا تھا اور آج کا جو میچ ہے اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ جو فیورٹ ہے وہ انڈیا ہے اگنس نیوزیلینڈ اور لیکن نیوزیلینڈ نے پھر دکھایا کہ ان کی ٹیم میں بھی پاور ہے ان کی ٹیم میں بھی میچ وننگ پلیئر ہیں اور انہوں نے یہ میچ جیتا 18 رن سے اور بہرحال کمبیک بڑا شاندار کیا انڈیا نے اس کی تعریف کرنی ہوگی خاص طور پر جڈے جا کی بڑی بہترین انہوں نے بیٹنگ کی اور بالنگ بھی اور فیلڈر بھی بڑے آؤٹ کلاس ہیں لیکن بہرحال جی یہاں تک جو سفر ہے اختتام پذیر ہو گیا انڈیا کا اب تین ٹیمیں رہ گئی ہیں نیوزیلینڈ فائنل میں ایک بار پھر کیا ہی کنسسٹنٹ ٹیم ہے ٹائم ختم ہو گیا محسن میری وہ آپ کے مہرائے لیتا 2015 کا بھی فائنل کھیلا فائنل اچھا نہیں کھیلے تھے لیکن ابھی 2019 کا جو فائنل ہے وہ بھی نیوزیلینڈ پہنچ گئی ہے اب کل کا جو میچ ہے وہ بڑا کانٹے دار ہے اب لیٹسی کہ کونسی ٹیم جوائن کرتی ہے انگلینڈ جوائن کرے گی یا اسٹیلیا نیوزیلینڈ کو فائنل میں اگلے پروگرام تک اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ